مطورہ شری کرش نے جنم بھومی شاہی ایدگاہ ویواد کو لے کر داخل سویل وادوں میں واد بندو تیہ کرنے کے مددے پر ہائی کورٹ میں سنوائی کی گئی مسجد پکش نے لکھت کتھن جوابی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے کورٹ سے سمیں مانگا مندر پکش نے اس کا ویروت کیا کہاں کی جواب داخل کرنے کا سمیں بیت چکا ہے اٹھارہ سویل وادوں کی سنوائی علاہباد ہائی کورٹ کے نیائی مورتی مینک کمار جین کر رہے ہیں سویر سنگھ نے کہا کہ لکھت کتھن ادھکتم نبے دنوں میں داخل کیا جانا چاہیے مسجد پکش نے سی پی سی کے آرڈر سات رول گیارہ کا پرارتنا پتر داخل کیا کنتو سویل وادوں پر لکھت کتھن داخل نہیں کیا کیول کیس کی سنوائی لٹکائے رکھنے کے لیے سمیں مانگا گیا ہے واد سنکھیا چار میں شری کرشن جنم بھومی مکتی نرمان ٹرسٹ کے ادھیکش آشتوش پانڈے نے گواہوں کی سوچی و ساکش حلف نامے میں داخل کیا گواہوں کی سوچی میں مکہ روپ سے جگتگرو رام بھدرہ چارے آچارے دھیریندر کرشن شاستری باگیشور دھام پروین بھائی توگڑیا آچارے مہامند لیشور کیلاشنندگری مہاراج شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر کے ستھائی سدسے پرمانندگری مہاراج سہت کئی نام شامل ہیں واد سنکھیا تیرہ کے وادی و ادھیوقتہ مہندر پرطاب سنگھ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں واد کی پوشنیتہ معاملے میں فیصلے کے خلاف مسجد پکش دوارہ ایس ایل پی داخل کی گئی ہے لیکن وادوں کی سنوائی پر کوئی روک نہیں لگائی گئی ہے ایسے میں واد بندو تیہ کیا جائیں اور نیایالے کی کاروائی کو آگے بڑھائی جائیں واد سنکھیا ساتھ کے وکیل اجے پرطاب سنگھ نے کہا مسجد پکش کی طرف سے ورشت ادھیوقتہ تصنیم احمدی نے پکش رکھا